موسیقی میں پچھلے ہفتے ہی کامران بخاری صاحب کے ساتھ بات چید کر رہا تھا کہ کیا روس یوکرین پہ حملہ کرے گا مجھے شد تھا کہ شاید نہیں کرے گا چونکہ یہ بہت بڑا میس ہے جس میں ولادی میر پیوتن نہیں پھنسنا چاہیں گے مگر ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی بلکہ بعض اوقات آدمی اتنا بری طرح پھنس جاتا ہے کہ کوئی رستہ نہیں رہتا اور اسی پہ آج ہم بات چیت کریں گے کامران بخاری صاحب کے ساتھ مگر ہم شروع میں جو بات ٹچ کریں گے صرف ٹچ کریں گے اس پہ تفصیلی بات ہم آلیڈی کر چکے ہیں وہ ہے عمران خان کا دورہ روس جو کہ برحال انٹرنیشنل نیوز کا حصہ بن رہا ہے اس لیے بن رہا ہے کہ وہ ایک میری رائے میں غلط وقت پر غلط موقع پر اور غلط مقام پہ گئے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں جناب کامران بخاری صاحب کا واشنگٹن سے سر پچھلے ہفتے ہی آپ سے بات چیت ہم کر رہے تھے اور میں نے تو یہ کہا کہ شاید نہیں کرے گا آپ نے کہا کہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا یہ تو اگلے ہفتے دیکھیں گے آج وہ ہفتہ آ گیا ہے بات چیت شروع کریں گے عمران خان صاحب کی چونکہ ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ائرپورٹ پہ دی بڑی ہی ایپسیرٹ تھی جب ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت ہی ایکسائٹمنٹ ٹائم پہ میں آیا ہوں تو کیا مراد ہے ان کی اس بات سے دیکھیں طاہر صاحب مسئلہ سارا اتنا ہے کہ لیٹس پک دس اپارٹ کہ جی عمران خان کا یہ جو دورہ ہے یہ کیسے محرز وجود میں آیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جس وقت ان کی جو یوں سمجھئے جو سیاسی پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے تو وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں بہت بڑا لیڈر ہوں وہ ریلنگ ڈی ٹروپس کر رہے ہیں وہ اپنے سپورٹ بیس کو اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی مطلب اگر مجھے نکالا جا رہا ہے یا میں مطلب میرے حکومت میں پرابلمز ہیں تو وہ میری وجہ سے نہیں ہے کیونکہ دیکھو میں تو جو ہوں چین سے بھی جا کے مل آیا ہوں میں روس سے بھی مل رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاورٹی اف تھارٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر صرف پاکستان میں نہیں ہے وہ یہاں امریکہ میں بھی ہے لیکن نویت اس کی فرق ہے پاکستان کے اندر پاورٹی اف تھارٹ عوان کے اندر ایسے نہج پہ ہے کہ اس قسم کا چورن آسانی سے بیچا جا سکتا ہے تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ بھئی میں دیکھو مجھے جو ہے میں تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ دنیا کی جو طاقتیں ان کے ساتھ بغلگیر ہوتا ہوں تو باقی تو مجھ ایبسلوٹلی نوٹ کی باتیں کرتا ہوں اور دیکھو جو ہے میں ابھی چین ہو کے آیا اب میں روس جا رہا ہوں تو یہ تو ایک ایشو تھا جس کی بیچے وہ گئے اب بات آتی ہے ٹائمنگ کی اب ٹائمنگ کی اوپر جو ہے وہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ اچھا یار اگر یہ پہلے تو شایدین کو پتہ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں وزیراعظم کے کلوس سرکل کے ٹھیک ہے میں اب یہ بات نہیں کر رہا کہ وزارت خارجہ میں کہہ وہاں قابل لوگ بیٹے میں پریڈی شور کے وہاں سے اور یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ دیکھیں یہ وقت نہیں ہے جانے کا لیکن وہ کسی کی سنتے نہیں نا تو پھر یہ بھی ہے کہ لیکس ایک اچھا جو ہے یہ ان کو منع کیا گیا لیکن یار سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ بات کب پتہ چلی مطلب جو حکومت کے اور جو اداروں کے جو لوگ ہیں چاہے وہ فارن منسٹری ہے یا جی ایچ کیو ہے یا جو بھی ہے ان کو کب پتہ چلا کہ یہ نہیں جانا چاہیے یہ تو معاملہ بڑا عرصے سے پک رہا ہے بیٹھ کے یہ تو حالات جو ہیں بدستور خراب ہوئے جا رہے ٹھیک ہے کسی کو مطلب یہ نہیں پکا پتہ تھا کہ جنگ ہو رہی لیکن بدستور حالات خراب ہو رہے ہیں ڈیڑھ دو لاکھ کے قریب پتہ نہیں تخبینا جانا کتنے صحیحیں نہیں ہیں لیکن ڈیڑھ دو لاکھ بتائی جاتی ہے فارج جمع ہو چکی ہے اور اتنے جو ہے مطلب وہ برنگسمنشپ چل رہی ہے تو ابھی آپ مت جائیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں عمران خان صاحب اگر یہ بات کی گئی ہے پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ وقت سے پہلے کی گئی تھی لیٹسے کہ کی گئی تھی اسیوم کر لیتے ہیں کہ ان کو بدستور جو ہے وہ مطلب مشاورت مل رہی ہے کہ بھائی یہ مت کریں تو پھر جو ہے اینڈ پہ میں سمجھتا ہوں وہی ایک ایکسپینیشن آ جاتا ہے کہ میں نے تو جانا ہی جانا ہے تو پھر اور اس وقت جو ہے یہ تو میں آپ کے شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بہت بہت ساری جو ہے نا اپنا میڈیا پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت اپنے پلٹیکل سروائیول میں پاکستان کا جیو پلٹیکل نقصان کر رہے ہیں جی آپ نے بڑی اہم آہ لائن دی کہ وہ اپنے سروائیول کے چکر میں پاکستان کا بہت خوفناک حد تک جیو پلٹیکل نقصان کر رہے ہیں خیر یہ مسئلہ جو ہے اب آہ یوکرین پر اٹیک ریشیا کا یہ عمران خان کے سبجیکٹ سے بہت بڑا مسئلہ ہے جی یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں آہ کامران صاحب یہ بتائیے کہ ولادی میر پیوتن اس سارے اگریشن سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آہ جب بھی اس قسم کا کوئی بہت ہی ہائی سٹیکس گیمبل کا جو ڈیسیزن ہوتا ہے وہ لائٹلی نہیں لیا جاتا آج بھی میں ٹویٹ کر کے ہٹا ہوں ایک نیو یارک ٹائمز کی خبر جو نا گردش کر رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لاد میر پیوتن جو ہے وہ ارائشنل ہو گئے ہیں اور وہ آئیسولیٹڈ ہو چکے ہیں وہ سٹالن کی طرح آئیسولیٹ ہو چکے ہیں اور کسی کی سننی رہے اور بس اپنی ہانک رہے ہیں اور ان آدھر ورڈز وہ ارائشنل ہو گئے ہیں جذباتی ہو چکے ہیں اور ان کے اندر بیسک سمجھ بودھ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں دیکھیں ہو سکتا ہے یہ ہو واقعی صحیح ہے لیکن میں اس میں بندہ تب اس بات کو مانے کہ جب وہ باقی کے جو ایشیوز ہیں کیونکہ یہ جو کہ تو یہ جو مفروض ہے اس کو ماننا ذرا مشکل ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ صدر پوٹن جس مقام پر ہیں لیکن یہ کوئی جمہوری ملک نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے الیکشن لڑا اور آپ کرتے کراتے وہاں پہ بھی جمہوری ملکوں میں بھی جمہوری نظام میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے آپ مطلب اس مقام تک موچنا کہ آپ اتنے بڑے ملک کے سربراہ بن جاتے ہیں اور پھر ایک جہاں آمیرانہ نظام ہے جہاں پہ جو ہے وہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے کوئی یہ نہیں پتا کہ ہاں پہ کون کس وقت جو ہے کہاں سے نکل کے تو جو موجودہ جو مطلب حکومت ہے اس کو جو نا جو ریپلیس کر لے میں بات کر رہا ہوں صدر سابق صدر یلسن بورس یلسن کی جب حکومت گئی تو یہ آئے تھے نا تو ایک ایسا شخص جو منور کرتا ہوا کے جی بی سے جو اتنی جو ہے مطلب وہ انٹیلیجنس کا جو ہے شروڑ ٹریڈ کرافٹ ماسٹر ہے اور پھر اس نے بائیس سال حکومت کی ہے اور دیگر جنگوں میں جو ہے مطلب سے نیوگیٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ کیا ہے سینکشنز کو ڈیل کیا ہے تو گفتگو کہ اس بات پہ لے آنا کہ اچھا یار وہ تو اس کا دماغ خراب ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپنی جو وہ یا تو ہماری لیزینس ہے انٹیلیکچول لیزینس ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو آسان راستہ بھون رہے ہیں کہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کیوں کر رہا ہے ایسے بہت آسان ہے کہنا کہ اوہ پاگل ہو گیا اور اب جذباتی ہو چکا ہے اور اب اس کو جو ہے وہ اچھے برے کی تمیز نہیں رہے اس کے برعکس بہت مشکل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا یار ذرا میں دیکھوں نا ذرا زور لگائیں دماغ کی اوپر ذرا پڑا انیلیسس کریں تھوڑا پڑھیں بیٹھ کے کہ ہو کیا رہا ہے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس طرح کے جو مزامین ہیں یہ بڑے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کم از کم نیویورک ٹائمز جیسے ہفار میں نہیں چھپنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم نیویورک ٹائمز کا اپنا ایک مقام ہے سو سال سے اوپر ہو چکے ہیں اس کو پبلش ہوتے رہے تو وہاں کم از کم اس طرح کے بیانات پین جانے چاہیے اور اگر کوئی مقروضہ پیش کر رہا ہے تو مزید تو خیر وہ بات اپنی جگہ پر ہے بات ساری اتنی ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا دیکھیں شروع ہوا جب انہوں نے ٹروپ موبیلائزیشن کیا وہ راؤنڈ ون سمجھ دیں اس کو آپ راؤنڈ ون کہلیں کہ ٹروپ موبیلائزیشن ہو گئی ہے اور انہوں نے پوج لگا دیا اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمیں تو خطرہ ہے اور لیکن سگنل یہ دے رہے ہیں کہ اگر ماری باتیں نہ مانی گئیں ہم چڑھائی کر دیں تو کیا چڑھائی کرنا چاہتے تھے وہ یہ بھی ایک جنا دلچسپ چیز ہے کہ جی وہ شروع سے ہی چڑھائی کرنا چاہتا تھا یہ تو بس ایسے ہی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ نگوشیئٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں یہ تو کوئی جو ہے مطلب بہت ہی دنیا کا عجوبہ ہے اور اس کے اوپر لوجک نہیں لگتی اس کی اوپر جو ہے انیلیسس اس طریقے سے نہیں کیا جاتا اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ بڑے بے پوٹ لوگ تو یہ یہ بھی ایک بہودہ جو ہے ایک سوچ ہے جو میری نزدیک معذر سے کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا ایک طرف اور پوٹا نورس جیسے لوگ جو ہیں وہ منفرد ہیں ایکسپشنز ہیں کسی طریقے سے وہ باقی ہیومینٹی کے ساتھ ان سے وہ مختلف ہیں یا ان کا مطلب ان کے اندر کوئی وہ ڈیفیکٹ ہے یا وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مختلف قسم کے ہومین بیئنگز ہیں جو باقی نہیں تو خیر فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی میں نے ٹروپس رکھنی ہے لیکن میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کیوں بھائی آپ جو ہے کوئی بھی دنیا کا لیڈر یا کوئی بھی شخص اگر اس کو ایک چیز بغیر زور لگائے مل رہی ہے تو زور کیوں لگائے گا تب ہی لگائے گا نا جب ضرورت پڑے گی پرنا تو کوئی نہیں لگاتا تو کوشش یہ تھی کہ میز پہ آ جائیں اور پاتچیت ہو اور یوکرین جو ہے کسی طریقے سے نوٹرل کرو یہ جا رہا ہے مغرب کے کیمپ میں اور اگر یوکرین میں جو ہے یہ ٹرنڈ لائن جو چل رہی ہے جہاں الیکشن دوتے ہیں جمہوریت ہے مطلب اکثریت عبادی جو ہے وہ مغرب کے ساتھ الہاق چاہتی ہے تو یہ تو بہت بری سیچویشن ہے کیونکہ ایک وقت آئے گا تو اگر نیٹو کی ممبرشپ نہیں بھی ہوتی نیٹو کے افواج اور اڈے اور دستے یوکرین کی سرزمین پہ نہیں بھی آتے تو یہ جو جمہوریت اور انٹی رشین جو ایک ڈائنیمک ہے یہ تو بلکل بارڈر پہ آکھڑا ہو گا ہے آج جو ہے کییو کے اندر جمہوری الیکشن ہو رہے ہیں کل کم موسکو میں ہونے چلو ہو جائیں گے کیونکہ ہماری عوام بھی تو یہی چاہتی ہے نا ان کو میں نے دبا کے رکھا ہے آمرانہ نظام ہے مخالفین کو میں پوائزن کر دیتا ہوں وہ بھی میں جو ہوں وہ ریڈیو ایکٹیو مٹریل سے پوائزن کرتا ہوں تو یہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان اس چیز کو سمجھ مطلب یہ جو بساط تھی اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے لیکن کوئی شخص بھی خود سے وہ مشکل راستہ نے اختیار کرنا چاہتا ہے بات ہوئی صدر بائیٹ نے کہا بھئی میں تو نو سچ تنگ ہائپننگ تو تم اپنے جو ہائے ہورس ہے اس سے اترو تو پھر بات کریں گے تو پھر انہوں نے کیا کیا اچھا یہ جو لوحانس کو ڈنیٹس کے جو علاقے ہیں جو کانٹیک لائن کے اس طرف ہیں یعنی مشرق کی جانب ہے پورا لوحانس اور پورا ڈنیٹس کی بات نہیں ہوگی صرف وہ علاقہ جات جو کہ پرو ریشن باغیوں کے قبضے میں ان کو انہوں نے ریکنیز کر لیا یہ سوچ کے کہ اچھا یار یہ مان نہیں رہ رہے تو یہ میں سمجھ رہے میں بلاف کر رہا ہوں تو میں ذرا سا تیمپرچر ہائے کرتا ہوں جب وہ کیا الٹے سینکشن پڑھ گئے تو اب آپ ایسے مقام پہ ہیں تو آپ ایک ایسے مقام پہ ہیں کہ اگر اب آپ کچھ نہیں کرتے مزید کوئی جارہانہ اقدام نہیں کرتے تو آپ کی اٹلائیں گا آپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا مطلب اپنی طرح سے پنگا لینے چلے تھے مغرب سے تو وہ تو معامل نہیں رہے تو پھر آپ کی اپنی کریڈیبیلٹی خراب جاتی ہے تو اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی میں یہ جسٹیفیکیشن نہیں کر رہا میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ وہ حملہ کیوں کیا گیا ہے کہ آپ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے وہ ویسے تو مان نہیں رہے وہ سمجھتے ہیں میں ایسے بول رہا ہوں میں نے کرنا واپنا کچھ نہیں ہے تو میں تو میری کو وہ تو مجھے کریڈیبیل نہیں سمجھتے اب میرے لوگ بھی نہیں سمجھیں گے تو آپ کو ٹرگر پول کرنا ہوتا ہے اچھا اب ٹرگر پول ہو گیا ہے تو اب کیوں کرنا اب کیا ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بیان دیا ہے کہ ہم یوکرین کی اوپر قبضہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہاں سے خطرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی میں ڈی نٹسے فائے کرنا چاہتا ہوں میں یہاں سے ٹیررسٹ ختم کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جو ہے مطلب جو انہوں نے بڑے بڑے الفاظ استعمال کی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم دونباس کے اندر آپریشن کریں گے سپیشل ملٹری آپریشن دونباس کے علاقے میں تو ان کا ان کی سوچ یہ تھی ان کے لفظوں پر نہیں جانا چاہیے ان کی بیہیوئر کو دیکھنا چاہیے ان کی سوچ تو یہی ہے کہ بھئی میں اگر جو ہوں فوج مزید آگے لے جاتا ہوں یعنی جو پورا دونباس کا علاقہ ہے جو کانٹیک لائن سے مغرب کی جانے پر اگر ان کو لے لیتا ہوں پھر یہ آئیں گے مجھ سے بات کرنے کے لیے کہ ہاں بھئی کیونکہ ابھی تک تو امپریس نہیں ہو رہے تھے تو اب یہ حاصل کرنے کے لیے یہ ملٹری آپریشن سرجیکل نہیں ہوتے یہ وہ مکھن میں سے بال نکالنے کے مترادف نہیں جب آپ کو کسی اگر ان کو دونباس کے علاقے کو قبضہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کو سی ایڈ آپریشن کرنے سپریشن اب اینمی ایر ڈیفینسز کہ جو کییو کی حکومت کی ایر ڈیفینسز ہیں اور جو ان کی جو اپنا ایر پاور پروجیکشن کے بلیٹیز ہیں ان کو ڈیگریڈ کرنا ہے کیونکہ وہ تو گھر پہ تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا وہ صرف وہاں پہ گراؤنڈ وار تو نہیں کریں گے بیٹھ کے اچھا یار فوجیں آگئیں تو اب ہم دونباس کے اندر جا کے ایک زمینی کاروائی کرتے ہیں وہ تو جاز بھی لے کے آئیں گے وہ اپنی پوری طاقت کا لگانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے پھر ان کا کلاکمات کرنا ہے تو اس ہو جائے سے کییو اور ڈیسا اور یہ جو اس طرح کے جو شہر ہیں جو جو وسطی اور مغربی یوکرین کے اندر ہیں ان پہ کاروائی ہو رہی ہے ائر سے بھی اور سپیشل فورسز جو ہیں اور لیمیٹڈ فورسز گراؤنڈ انکرشن بھی کرنا ہے تاکہ ان علاقوں کو ویک کیا جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ پھس گئے چاہتے تو آپ دونباس تھے لیکن آپ نے جو ہے مطلب اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کو پھیلانا ضروری ہے تو اب لوگ سوچ رہے ہیں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کیا ہے کیا صرف دونباس کو لینا چاہتے ہیں یا پورے یوکرین کو لینا چاہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ پورے یوکرین کو لینے کے لیے بہت بڑی فورس کی ضرور ہے تو کبھی اکثر و بیشتر جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر حالات آپ کی مطلب آپ حالات کے غلام ہو جاتے ہیں آپ کی فورسز کس طرح چل رہی ہیں آگے سے مضائمت کیا آ رہی ہے کتنے جہاز صحیح چل رہے ہیں کتنے ٹینکیں صحیح چل رہی ہیں فیول جا رہا ہے نہیں جا رہا پھر میتمیٹیکل گیم ہو جاتی ہے تو یہ اور پھر وہ آپ کی سبجیکٹیو جو پریفرنسز ہیں چاہے آپ کتنی مضبوط لیڈر کیوں نہ ہو یہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کیا افغانستان میں چاہتا تھا امریکہ کے طالبان آ جائیں کیا آئیسس کو جو ہے چاہتا تھا کہ امریکہ کے آئیسس اراک میں چلی جائے ایران جو ہے اراک پہ قابض ہو جائے نہیں لیکن law of unintended consequences کا مطلب یہ یہ ہے کہ وہ آپ اس کی نیت آپ کی نہیں ہوتی لیکن آپ نے جو موو کیا ہوتا ہے اس وہ پوری طریقے سے آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے انوائرمنٹ کو اور حالات بے قابو ہو جاتے ہیں آپ نے بہت تفصیل سے ان تمام فیکٹرز کی طرف اشارہ کیا کہ حالات کس طرح بے قابو ہو جاتے ہیں جنرلی بھی اور وہی جنرلائزیشن ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس وقت روس کی صورتحال پر بھی اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر صدر پیوٹن واپس چلے جاتے اپنے اس مہم جوئی کے خیالات سے تو وہ اپنی عوام میں ظلیل ہوتے ان کی عوام کہتی کہ یہ تو ایسے ہی دو مہینے تین مہینے ضائع کیے اتنی ڈیپلائیمنٹ کی اور کچھ بھی نہیں کیا اور ڈر کے بھا گئے ہیں اب یہ امپارٹنٹ بات ہے کہ چالیس ملین لوگوں کا رادر دین اوور چالیس ملین لوگوں کا جو ملک یوکرین ہے اور ہیسٹرن یورپ کا سیکنڈ لارجس کنٹی ہے اپنے رکبے کے اعتبار سے بھی وہ چالیس ملین بتالیس ترتالیس ملین لوگ جو ہیں وہ ان کی دو لاکھ فوجوں سے تو قابو میں آئیں گے نہیں اور اب ویسٹرن ورل نے بہت زیادہ سینکشنز لگا دی ہیں اب سینکشنز سے زیادہ جو بات ہمیں ایک دن کے اندر ہی نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ اب مادرن ویپنز جا رہے ہیں اور ان کا استعمال بھی ہوگا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی صورتحال بگڑ جائے گی آنے والے دنوں میں کہ ان ویپنز کا استعمال ہو سکتا ہے اگر ہوتا ہے تو بہت بڑی جنگ کی طرف دنیا بڑھتی ہے آپ کو اب منظر کیسا نظر آ رہا ہے تصویر ابھی بہت دندلی ہے باہر ساتھ کیونکہ میں صبح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ ہمارے جو کالیگز ہیں نیو لائنز انسٹیوٹ میں ہم کل رات سے بلکہ یوں کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کتنے فوجی وستی اور مغربی یوکرین میں ڈال رہا ہے روز رشیاں کیونکہ اس سوال کا جواب یہ ہمیں بتائے گا کہ ان کا مشن کے عواب اگر تو بہت تھوڑی فورس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف وہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ان کی ملٹری کے ایمیلٹیز کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں ان کے جو آہ ہوای اڈے ہیں ان کو ان کو جو ہے کنٹرول میں لانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو باہر سے انداد نہ آئے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کو آہ بہا پہ قبضہ کرنے کا قبضہ وہ دونباس میں کریں گے یا اس سے جتنا آگے آ سکیں گے مشرق کے اندر بست میں اور مغرب میں نہیں ہوگا لیکن اگر وہاں کی فوجوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یعنی بڑے دستے ملٹی ڈیویجنل فورس جا رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کی نیت صرف دونباس کی نہیں ہے وہ پورے ملک پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے کوئی ایک الاجہ بحث ہے وہ اس پہ ہم آتے ہیں لیکن آپ فرق دیکھیں میں جب جب آپ کہتا ہوں نا کہ ملٹری آپریشن نمبرز کا کھیل ہے کہ اگر آپ کے دستوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے آپ کا مشن لیمیٹڈ ہے اگر بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تیاری کر کے آئے ہیں آپ نے ان کے کھانے پینے ان کے رہنے سینے ان کے فیول ان کے ویپنز ان کے ایمینیشن سب کچھ کا آپ نے بندوبست کیا ہے اور وہ نظر آنا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مجھے باوجود اس کے کہ ہم سوچل میڈیا کے ایج میں رہتے ہیں اس پہ ہمیں نمبر نہیں مل رہے ٹھیک ہے پارٹلی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو جنرلسٹ ہیں وہ اس کو یا تو کھوج نہیں رہے اور اگر کر رہے ہیں تو ان کو ان تک رسائی نہیں ہے ان کو ایکسس نہیں ہونے علاقوں کا جہاں سے ان کو مل سکے انفرمیشن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم چونکہ جنگ کے ابتدائی چوبیس دھنٹے ابھی نہیں ہوئے نا تو ابتدائی مرحل ہیں تو یہ پتہ لگتے بھی وقت لگے گا تو یہ بڑا جاننا بڑا ضروری ہے کہ کہ وہ وہ جو فوجیں ڈون باس کے علاقے سے باہر آپریٹ کر رہی ہیں ان کی نویت کیا ہے ان کا سائز کیا ہے کیونکہ ورنہ تو ہم پاغلوں کی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو یوکرین پہ بھی قبضہ کریں گے پولنڈ میں بھی گسنے کے چکروں میں ایسی بھی بازگشت ہو رہی ہے تو تخمینیں آل آور ڈا پلیس ہو جاتے ہیں اور جو ہے پھر غلطی بھی ہونے کا ہے میرے جیسا جو ہے وہ اینلیس جو ہے وہ مطلب ایسی سیٹویشن میں انٹیمیڈیٹیڈ فیل کرتا ہے کہ بھائی میں کوئی ایسی بات نہ کروں کیونکہ میرے پاس انفرمیشن پوری نہیں لیکن مجھے اپنا انیلیسس بھی دینا ہے مجھے اپنی فورکاسٹنگ بھی کرنی ہے تو رسک تھوڑا سا لینا پڑتا ہے کہ بھائی کیا ہونے والا لیکن غلطی کا بھی ڈر ہوتا ہے تو یہ فاغ آف وار ہے اس میں ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے تو گزارش جو ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے وہ بڑی بلند آواز کے ساتھ بڑی سرٹنٹی کے ساتھ اپنے موقع پیش کر رہے ہیں تھوڑی سی فیملیٹی لے کے آئیں تھوڑا دیکھیں سٹڈی کریں کہ ہو کیا رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ جو ہم امریکہ میں کہتے ہیں shoot first and ask questions later وہ خدا رہا مت کریں دیکھیں آپ نے کہا کہ فاغ آف وار ہے دندلی سیچویشن ہے تو اس دندلے پن میں جو کہ اس طرح کی سیچویشن میں بڑا نیچرل ہے معاملہ اس دندلے محول میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ کتنا فرمولی اس کو ڈیل کرے گی چونکہ پریزنڈ بائیڈن نے اور بھی ورلڈ لیڈرز نے یہاں تک کہا کہ ہماری دعائیں ہیں آہ یکرینین عوام کے لیے تو دعاوں سے تو کام نہیں چلے گا سینکشن لگانا شروع کر دیں سینکشن بھی آہ کچھ عرصے بعد ہی اس کے ارزلٹ آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدد چاہیے یکرین کو وہ کس لیول پہ آپ کو کرتے نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ روس نہیں چاہتا کہ اس کے آپریشنز کو پوری طریقے سے وہ پرانسپیرنٹ ہو جائیں کیونکہ پھر تدارک کرنے کا عمل جو ہے وہ آ جاتا ہے اس میں مت انداد ہوتی ہے اگر آپ کو پتہ ہے اگلی سائٹ چاہ کے رہی ہے تو پھر آپ اس حساب سے اپنا ایفرٹ لگاتے ہیں اسی طریقے سے یہی لوجک آپ امریکہ اور مغربی اوپر ڈالیں جو نیٹو کا اتحاد ہے تو کیا یہ اب جو پریس کانفرنسز میں میں سمجھ سکتا ہوں جورنلسٹ کا کارکام یہی ہے کہ وہ پوش کرے سوال کرے اچھا بھائی بتاؤ نہ کیا ہو رہا ہے اور پیچھے لگا رہے وہ بات جائز ہے اپنی جزا پر لیکن اتنی ہی جائز یہ بھی ہے کہ صدر آپ کو نہیں بتائے گا ٹی وی پہ تو آگے نہیں بتائے گا نا کہ اچھا یار اب اتنا بڑا حملہ ہو گیا ہے تو اب ہم ایکزیکلی کیا کرنے والے یہ چیز بھی تو آپ کو سیکرٹ رکھنی ہے نا تاکہ اگلی سائٹ جو اگلی سائٹ نے آلریڈی جو ہے چڑھائی کر دی ہے آپ نہیں فوجے بھیج رہے ٹھیک نا تو وہ تو آپ کو نہیں بتائے گا لیکن وہ کام پھر ہم پھر جورنلسٹ کے اوپر آتا ہے اور پھر اور مور امپورٹنی ہم تجزیہ نگار برادری پہ آتا ہے کہ بھئی ہم بتائیں کہ کیا نظر آ رہا ہے تو جو میری ناکس اکل اس وقت طاہر صاحب بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اور مغرب اب یہ سوچ رہا ہے کہ اب چڑھائی تو اس نے کر دی ہے تو نقصان اس کا ہوگا اس نقصان کو بڑھایا گا اس طرح جائے تو سینکشن اپنی جگہ پر لیکن مجھے لگتا ہے کہ انسرجنسی کو ہوا دی جائے گی دیکھیں کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یکرین کی جو مسلح افواج ہیں وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کنونشنل ملٹری وار کے اندر جو ہے وہ کوئی مطلب مقابلہ کر بائیں گے کنونشنل تو نہیں ہوگا تو ظاہر ہے شروع میں روز گھس جائے گا وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ وہ گھس جائے اب اب چڑھائی تو روک نہیں سکے یہی امید تھی کہ اچھا یار یہ نہیں کرے گا دس تفہہ سوچے گا لیکن اس نے کر دیا اب نئے حالات ہیں وہ تو آپ روک نہیں سکتے وہ تو ان موشن ہو چکا ہے تو اب آپ کا کام یہ ہی ہے کہ اب آپ جتنا زیادہ اس کو تکلیف دے بنا سکیں ملٹریلی ان پائنینچلی آپ وہ کریں تو میں سامیتا ہوں یہ سٹریٹیجی ہے اور اس وجہ سے صدر بائیڈن آپ نے پتہ نہیں ہم آج کی پریس کانفرنس دیکھی یا نہیں دیکھی جو بہت زیادہ جو ہے وہ جذباتی ہو رہے تھے جنلسٹ پوچھ رہے تھے کہ جی کیا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں انہوں نے یہ کر دیا جو ہے وہ آگے اور مار دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہے تھے پھر کبھی مسکرا دیتے تھے کبھی کہتے کہتے کوئی چیز رک جاتے تھے تو کیوں ہو رہا ہے ایک اس کے اوپر جو ہے تعویل یہ ہے کہ شاید صدر بائیڈن جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو چکے اور وہ جو ہے اب اس طریقے سے جو ہے فال نہیں رہے ہو سکتا ہے لیکن میں جو مجھے جو گٹ فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کہنا کہنا چاہتے ہیں لیکن کہ پا نہیں رہے کیونکہ کہنے سے یہ ہوگا کہ پھر ان کا جو پلان ہے اس کے کلوز مل جائیں گے اس وقت ہوتا ہے کہ اچھا یار دیکھو میرے اوپر بڑا پریشر ڈال رہا ہے یہ پریس مجھے جو ہے کسی طریقے سے ان کو چپ کرانا ہے لیکن جو ہی آپ چپ کرانے کے لیے شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ چپ کرانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ اس جنگ کو جو ہے آہ کاؤنٹر کرنا تو میں چپی رہا ہوں تو بہتر ہے ٹھیک ہے اگر سمجھتے ہیں کہ میں مطلب آئیو لاسٹیٹ یا میں بڑا ہو چکا ہوں سین آئیل ہو چکا ہوں تو کہتے رہے وہ ایکسپٹیبل ہے لیکن بحیثیت صدر کے اور یہ ایک الیکشن کا سال ہے مجھے اس میں سے جیسے صدر پوٹن اب پوری پیڑی چوٹی کا زور ہے کہ کسی طریقے سے وہ کامیاب اس میں سے سرخ روح ہوں اس آپریشن میں سے اسی طریقے سے صدر بائیڈ اور مغربی جو آہ لیڈرز ہیں وہ سرخ روح ہونا چاہتے ہیں تو ابھی یہ معاملہ چلے گا تو اب یہ کہنا کہ جی اس میں جانی والی نقصان ہوگا ہاں ہوگا جنگ شروع ہو جاتی ہے تو لوگ پھر اس میں انفورچنٹلی لوگ جو ہیں دنیا کی حقیقت ہے اس میں لوگ جانے جاتی ہیں لوگ جو ہے زخمی ہوتے ہیں ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں بڑے پیمانے پر انڈسٹریل سکیر پر جنگیں ہوتی ہیں تو یہ تو ایک حقیقت ہے اس سے اب وہ کہتے ہیں نا وہ مطلب that ship has saved تو اب ہمیں آگے دیکھنا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جو شروع ہو چکی ہے یہ آف کورس آنفرچنٹلی آگے جائے گی چونکہ آہ سادر پوٹن اس میں پھنس گئے ہیں اور ویسٹن ورلڈ چاہتی ہے کہ وہ ذرا اور پھنس ہیں اور دوسری طرف ابھی چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے اس بقاعدہ حملے کو جو انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے پندس بول رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لارڈ سکیل کی تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے اس کا داروں مدار چین کے آگے رویے پر ہے جو مجھے لگتا ہے کامران بخاری صاحب چائنہ اپنا دنیا کے ساتھ کاروبار متاثر نہیں ہونے دے گا لہذا وہ روس کے ساتھ اوپن آہ پارٹنر کے طور پر سامنے شاید نہ آئے جیسا کہ پچھلی جنگوں میں ہوا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ چین ساتھ دے گا جیسا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بلوکس بن گئے تھے کیا اس طرح کی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں اس میں بہت سارے محرکات ہیں یہ بلیک ان وائٹ نہیں ہے یہاں بڑے بڑے شیڈز او گری ہیں میں اگر مجھے گیس کرنا ہو نا تو پاہر صاحب میں کہوں گا اس وقت چین کو نہیں پتا وہ کیا کرے گا کیونکہ وہ حالات کو دیکھ رہا ہے کہ میرا فائدہ اس میں کس طرح ہے اچھا ایک طرف فائدہ یہ ہے کہ چلو یا تھوڑا سا مغرب کو کمزور کیا جائے تو اگر روس کر رہا ہے اور ہمیں پیسے لگانے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی نہ ہمیں پوجہیں بیجنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو بلے بلے ٹھیک ہے نا کرنے دو ان کو تاکہ یہ ہمارا فائدہ ہو اور یہ تو ویسے بھی ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے چائنہ کا افغانستان میں جو ہے امریکہ نے ایک سیکیورٹی کا نظام سیٹ اپ کیا ہوا تھا جس وجہ سے بی آر آئی جو ہے وہ پاکستان میں بھی بنا لی اور سنٹرل ایزیا میں بھی بنا لی ایران میں جانے کے چکروں میں تھے اور اب وہ پسوڑی پڑ گئی ہے کہ اچھا یار وہ تو اب اب تو امریکہ ٹیک ایر نہیں کر رہا تو ابھی ہم نے حالی میں کازخستان میں جو اپنا اپرائزنگ ہوئی تھی اس میں بھی روس نے فوجیں بھیجی تھی جب معاملہ تھنڈا ہو گیا پھر چین نے آ کے کہا کہ اگر آپ کو ہماری کسی مدد کی ضرورت ہے تو بتائیے گا تو چین جو ہے وہ ایک طرف چاہے گا کہ اس سے مغرب کمزور ہو لیکن چین مجھاوہ پلیئر ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے روس بھی مجھاوہ پلیئر ہے مطلب یہ انیلیسس کی دنیا کا ایک بیسک اصول ہے جب ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی ایکٹر کی وہ اس کو ڈگریڈ نہ کریں یعنی آپ کو اگر نفرت ہے یا آپ اس مخالفین ہیں تو مخالفت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گدھے ہیں اور آپ بالکل بڑے سوفیسٹیکیٹڈ ہیں آپ ان کو بھی اتنا ہی سوفیسٹیکیٹڈ سمجھیں تو ہی آپ کی خیر ہے تو چین بڑا مجھاوہ پلیئر ہے چین جہاں یہ بھی دیکھ رہا ہے وہاں یہ بھی جانتا ہے کہ روس اس میں سے مطلب اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اور مغرب کو ایک حد تک ہی کمزور کیا جاتا ہے تو اگر میں چین ہوں تو میں چاہوں گا کہ مغرب بھی کمزور ہو روس بھی کمزور ہو روس کمزور ہو گا تو میں یہ یوریزیا کے اندر آؤں گا بی آر آئے وغیرہ آگے لے کے چلوں گا تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہ کہنا کہ جی اب چین اور روس کا الہاک ہو گیا امریکہ کے خلاف مغرب کے خلاف یہ بہت سمپلسٹک بچگانہ قسم کی سوچ ہے یہ جیو پالٹکس جس چیز کا نام ہے بڑے سوفیسٹیکیٹڈ جو ہے گیم کا نام ہے جہاں پہ جو پلیئرز ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں وہ صرف اپنے مفادات کے ساتھ ہیں اور یہ کہنا کہ چین کا مفاد روس کے ساتھ جڑا ہوئے صرف اور صرف وہ اس میں جو ہے بہت ہی وہ جسے کہتے ہیں نیرو مائنڈڈ یا وہ کم اقلی کا جو نا ثبوت دیں گے اگر ہم یہ سوچیں گے کہ بس چین اور روس اب الہاک ہو گیا اور اب جو ہے وہ مغرب کی خیر نہیں تو یہ ایسا نہیں ہے بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہے اور اب میں جس میں کہہ رہا ہوں نا ابھی دیکھیں گے کہ بھئی تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو that's how Chinese are looking at it دیکھو کس حد تک پوٹن جاتا ہے ابھی تو پتا نہیں نا ابھی تو پوٹن کو نہیں پتا کہ وہ کس حد تک جو ہے کامیاب ہوگا تو حالات کو دیکھو جہاں فائدہ ہو وہاں ادھر جاؤ اگر وہاں نقصان ہو رہا ہے تو ادھر چلے جاؤ یہ ویٹ انسی گیم ہے یہاں پہ کسی قسم کا بھی کوئی حتمی جو ہے اعلان کرنا کہ جی بس یہ اب چین پلس روس کیمپ ہو گیا ہے اور مغرب کی خیر نہیں یہ بہت فضول قسم کی جو ہے وہ انیلیسس ہے میں اس کو انیلیسس بھی نہیں کہنا چاہوں گا آپ نے بہت اچھے انداز سے یہ صورتے علمے بتائی لیکن میں اسی سوال کو جو میں نے بھی آپ سے کیا اس کو ایک دوسرے زاویے سے آپ کی خدمے میں پیش کرنا چاہوں گا خاص طور پر جو ہمارے ساؤت ایشین ویورز ہیں اور بالخصوص ان میں سے جو پاکستانی نیاد ویورز ہیں وہ ان فیکٹ بلاک بندیوں کے بڑے شوقین ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل افیرز ہیں یہ جیسے بلاکوں پہ چل رہے ہیں کہ جی اب یہ تین لوگ ملیں گے یہ چار لوگ ادھر ملیں گے تو پھر ایک کشتی ہوگی آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل افیرز میں خاص طور پر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یہ جیو اکنامکس کی بات پوری دنیا میں ہوئی یہ صورتحال بدل گئی اب جو انٹرسٹ ہیں پہلے بھی انٹرسٹ تھی قوموں کے ان کے پیشے نظر ہوتے تھے اب تو بہت ہی زیادہ پیشے نظر ہوتے ہیں تو ایسے جو ویورز ہیں خاص طور پر ہماری بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کس طرح ری وزٹ کرنے کے لیے کہیں گے اپنے تھوٹس کو یہ بہت اہم سوال کی ہے طاہر صاحب آپ نے یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگ سیکھیں اور مجھے آپ کا شو پہ آنے پہ جو ہے وہ اپنا شوق پہ ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ ایک موقع ملتا ہے کہ کچھ سیکھیں کچھ سکھائیں کچھ بات ہو اور گہری بات ہو اور میرے ذہن پہ بھی میں اپنے ذہن کو اپنے اسمشنز کو اپنے بائز کو چیلنج کروں اور ہو سکتے شاید کہ میرے کچھ چند الفاظ سے کوئی کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے نقصان نہیں کرنا چاہوں گا فائدہ کرنا چاہوں گا تو کتنا فائدہ کر سکتا ہوں یہ تو کہہ نہیں سکتے لیکن دیکھیں اس میں بڑا ضروری ہے کہ مفادات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اب چھوٹی سی مثال ہے کہ ناٹسی جرمنی اور سوویٹ یونین دونوں مخالفین تھے امریکہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک جو ہے وہ مخالف نہیں تھا یہاں تک کہ برطانیہ اور امریکہ کا بھی کامپٹیشن چال رہا تھا امریکہ ابھی وہ سوپر پاور نہیں بنا تھا جو جو ہے مطلب انیس سو پینٹالیس کے بعد بنایا ہے تو جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو اگر تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ تینشن تھی چرچل کے اور جو ونسٹن چرچل وزیراعظم تھے برطانیہ کے اور صدر ایف ڈی آر فرنکلن ڈیلن اور روزویل جو امریکہ کے صدر تھے ان کے درمیان بہت ٹینشن تھے جہاں وہ تصویروں میں دکھایا جاتا ہے کہ بڑے ایل آئے تھے ملتے تھے اور یہ ہوتا تھا ان کے اندر ٹینشن بھی تھی کیونکہ ان کے مفادات ایک نہیں تھے ایک مفاد تھا کہ جرمنی کو جنگ نہیں جیتنی کسی طریقے سے تو جہاں وہ اختلافات تھے دھڑے بندی کی ایک لیمٹ تھی پھر آپ آئیں تو دیکھیں کہ جو ہے جس وقت ہٹلر نے مس کلکلیٹ کر دیا کہ ایک طرف جو ہے انہوں سوچا اچھا یار یہ تو میں اب فرانس کو تو قابو کر لیا میں نے تو اب یہ ہے کہ اب مجھے یہ اپنا جو مشرقی فلانک ہے اس پہ جو سوویٹ یونین ہے اس کو کسی طریقے سے کمزور کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں انہوں نے دو محاذ کھول دیتا تو اس وقت کیا ہوا پھر اس وقت سٹالن تھے حکومت میں سٹالن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ انتہائی ناپسندیدہ شخصیت ہے خاص طور پر مغرب کے اندر لیکن امریکہ نے اپنا ناک پکڑ کے ان کے ساتھ الہاک کیا کیوں کیونکہ امریکہ کے پاس یہ قوت نہیں تھی کہ بیق وقت ناٹسی جرمنی اور سوویٹ یونین دونوں کا جنگ کر سکے اور اگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں کیا سرپرائز ہوا تھا کولڈ وار نہیں ان کو پتا تھا کہ بھئی ان سے فارغ ہوں گے تو پھر ان سے ملنا پڑے گا تو انہوں نے کہا پہلے انہوں فارغ کرو تو پھر انہوں نے جاؤ یہ پھر ہم نے دیکھا پھر جو ہے انیس سو انچاس میں پوٹی نائن میں کومینس چائنہ ماو صاحب کی حکومت آگی چائنہ کے اندر اب دو کومینس بڑے بڑے ممالک اس وقت بھی یہی سوچا جاتا تھا کہ جی یہ تو بڑا کو بلوک ہے لیکن بہتر میں ہم نے دیکھا نکسن ایڈمنیسٹریشن کی میں جس میں پاکستان پتہ نہیں جو ہے کتنے لوگ پاکستان میں اس بات کو جو ہے نہ سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں اس بارے میں کس حد تک جانتے ہیں پاکستان کی اس وقت کی حکومت میں بہت بڑا قدار ادا کیا تھا امریکہ اور چین کی صلاح کرانے کے سنجر صاحب جو ہیں وہ سیکرٹلی مری کے تھو اور جو ہے وہ پاکستان کے راستے سے وہ چین گئے تھے اپنا ملاقات کرنے کے لیے تاکہ بعد میں ان کے باس صدر ریچرڈ نکسن ماہ سے جا کے مل سکا نکسن منٹو چائنا کی بات جو کی جاتی اس کے پیچھے یہ کہانی ہے تو کیا ہوا اگر وہ ایک دڑے بندی تھی چین وہ بھی کومینس تھے وہ بھی کومینس تھے ان کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں تھے اس وقت چین کے ساتھ مل کے امریکہ کیا اس وقت ماہ کو پسند کرتے تھے چین اس وقت اس سے زیادہ کومینس سخت کومینس نظام تھا لیکن امریکہ کو کولڈ وار میں دو بڑے فریقین کے ساتھ بیق وقت جنگ نہیں کرنی تھی تو اس وجہ سے پھر انہوں نے تاکہ بھائی فیلال چین کو ان سے الادہ کر لو پھر ان سے امڈین کرے گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بلوکس ہیں یہ انیلیٹیکل ٹولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ ان کو سمجھ سکیں ان کو آپ جو کیونکہ تو لٹریلی متنے ایون جو ہے یہ جو اب نیٹو ہے اب تو چونکہ جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے اور انٹرنیٹ بھی آ چکا ہے تو علم بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو ان چیزوں کو چھپانا مشکل ہے لیکن اگر آپ پرانی تاریخ کو بھی جا کے دیکھیں پولڈ وار کے زمانے میں بھی نیٹو کے اندر اختلافات تھے جو ہے کہ بھئی نہیں یار یہ اتنی حد تک نہیں جانا ٹھیک ہے اور جو ہے یہ نہیں کرنا امریکہ کچھ چاہتا تھا پرطانیہ کہتا تھا اچھا یار اتنی باتیں مان لیتا ہوں اتنی باتیں نہیں ماننا ماننا چاہتا یہ جو صدر ٹرمپ جب آئے تھے تو انہوں نے تنقید کی تھی نیٹو کی اوپر وہ کوئی اس دور کی تنقید نہیں ہے وہ تو ایک دیرینہ تنقید تھی یار نیٹو میں ہم جو ہے سب سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں ہمارے ہی فوجی سب سے زیادہ جو نا لگتے ہیں ہمارا ہی خرچہ ہوتا ہے تو جو باقی ہیں وہ فری رائیڈر کیوں ہیں جرمنی کو چاہیے کہ وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے اپنا جو ہے کنٹریبیوٹ کرے مالی طور پر بھی اور جانا آسکری طور پر اسی طریقے سے جو ہے دیگر اور جو آئیز ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے تو کیا یہ دھڑے دھڑے جو ہیں وہ مطلب بڑے مطلب آپس میں نیٹ آن کلین ہوتے ہیں نہیں ان دی اینڈ جو سب سے زیادہ پائدار جو یونٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا وہ ہے نیشن سٹیٹ آج ہم اس کو نیشن سٹیٹ کہتے ہیں آپ اس کو پرانے زمانے میں چلیں جائیں تو ایمپائر بن کے آسکتے تھے یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہے ایک جو جسے کہتے ہیں ہم یہ بحث لمبی ہے کہ قوم کیا ہے اور کون قوم ہیں کون سی قوم نہیں ہے آہ یہ بھئی کرد بھی قوم ہیں ان کو ریاست نہیں ملی بھی تو ایک لمبی بحث ہے فلسطینی بھی ہیں لیکن جن اینڈ پہ جو سابنٹی ہے وہ نیشن سٹیٹ کی ہوتی ہے ای ایو کا کیا مسئلہ ہے کیوں ای 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 ختم ہو رہا ہے برطانیہ کیوں بریکسٹ کیوں ہوا تھا کیوں چھوڑاتا ای 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 کیونکہ ان کو اس میں فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے الٹا نقصان نہ ہو رہا ہے اب بھی ای 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 کا جو مسئلہ ہے بریکسٹ کے بعد وہ یہی ہے کہ جرمنی کی عوام پوچھتی اپنی حکومت سے یار ہم یہاں پہ اتنی بڑی معیشت بناتے ہیں محنت کرتے ہیں اور آپ جو ہیں چونکہ ای 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 آپ نے بنائی بھی ہے اس کی آپ نے جنا چلا رہے ہیں اتنا بڑا جو اللائنس ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ گریس کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے ایٹلی کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے آئرلینڈ کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے پرتغال کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے کیوں ہم کیوں کریں یہ خود بھی کیوں نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہیں یہ تاریخ پڑے بغیر نہیں سمجھائے گی اور ذہن پہ زور لگائے بغیر نہیں سمجھائے گی اور اس کے درمیان ہمیں اپنے ینگ لوگوں کو ان کی اندر انیلیٹیکل سکلز اجادر کرنے کہ وہ کس طریقے سے انفرمیشن کو اپروچ کریں اس کو پروسس کریں اور پھر اس سے وہ مطلب اخص کر سکے جی بہت ہی اہم جواب ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ویورز کو بالکل اس طرح کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے اس کے دور میں خود کو شامل کرنا چاہیے آخر میں دو ایک باتیں کامان بخاری صاحب اب صورتحال جو ہے اس نہج پہ آن پہنچی ہے اور آپ نے پیچھے بھی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ بہت دھندلی سی صورتحال ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو پیڈکٹ کرنا الموسٹ امپاسیبل ہے مگر ایس تیزیہ نگار کرنا بھی پڑتا ہے تو آگے آپ کو اس وقت بہت قریب کی اگر ہم صورتحال دیکھیں بہت دور کی تو بات کی باتیں ہیں بہت قریب کی صورتحال دیکھیں تو اگلے دو تین روز میں آپ کو کیا نظر آتا ہے جی دیکھیں اس میں جو ہے کچھ چیزیں تو آپ کو ابجیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے اور کچھ چیزوں پہ آپ کا انحصار جو ہے خبروں پہ ہوتا ہے تو ابھی خبر گردش کر دیئے گزشتہ تین چار گھنٹے سے کہ جی وہ کیے پہ قبضہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے روسی فوجوں کا خبر ہے پتہ اب جیسے ڈیٹیلز نہیں پتا نا تو ہم میں مطلب گریز کرتا ہوں کہ اس خبر کو جو ہے وہ بیسکلی ایک جن کاتون لے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو فوجی کاروائی ہے وہ کس حد تک جاتی ہے کتنی مضاہمت ان کا سامنا ہوتا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ چونکہ وہ ترکی نے ڈرون سپلائی کیے ہوئے تھے زیلنسکی گورنمنٹ کو اور امریکہ نے جیولن جو ایڈی ٹینک مسل ہیں وہ بیجے ہوئے تھے تو مضاہمت بھی ہو رہی ہے کچھ ائرپورٹس پہ قبضے کے لیے جنگ بہت جو ہے وہ شدید شدت آئی ہے جنگ کے اندر اور وہ وہاں پہ جو ہے ایک سٹیل میٹ ٹیمپری ہے یا لانٹر میں یہ بتانا مشکل ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ روس کس حد تک کتنا ڈگریڈ کرتا ہے آنے والے دنوں میں یکرینین فورسز کو اور پھر یہ کہ دیکھیں جنگ کے دوران جو ہے نا آپ کے ارادے بھی بدل جاتے ہیں جو چیز پہلے آپ نہیں وہ پاسبل سمجھتے وہ جب کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں یا نظر آتے ہیں کہ سازگار ہو رہے ہیں آپ کے لیے تو پھر پلینرز اور پالیسی میکرز اور ڈیسیشن تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے نہیں یار اتنا آگے نہیں جاتے کیونکہ پتہ نہیں لینے کے دینے نہ پڑھنے جو اپر ہینڈ ہے بیٹل سپیس میں وہ ریورس ہی نہ ہو گئے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک روسی فوجیں آگے پش کریں گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سینکشنز ہیں یہ کس حد تک جو ہے اور کتنی جلدی وہ پرشر اپلائے کرنا شروع کریں گی یعنی جو تکلیف ہے کریملن کی وہ کب بڑھنا شروع ہو یعنی اگر وہ بینکوں کو بینکاری نہیں کر سکتے تجارت نہیں کر سکتے اور ان کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگ گیا ہے تو وہ کس حد تک ان کو تکلیف دے رہا ہے اور کس حد تک ان کو مائل کرتا ہے کہ یار ذرا نہ پیچھے اٹھو کیونکہ جتنی دور صدر پوٹن جانا چاہیں گے ان کے ساتھی اس کا بہت بڑا داروں مدار یہ ہے کہ چلیں اگر جاتے ہیں تو کچھ یہ تو چلو حاصل ہو جائے گا اس حصول میں اس حصول کی مطلب کوشش میں ہم گوائیں گے کیا کسٹ بینفٹ انیلیسس جو ہے وہ جب جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں وہ آلموسٹ ریل ٹائم میں آ جاتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے کیونکہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں گھنٹا با گھنٹا لمحا با لمحا جتنی مطلب جو بھی سچویشن ہوتی ہے تو بیٹل سپیس کو دیکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ بیٹل سپیس میں کس حد تک روسیوں کو اپر ہینڈ ملتا ہے اور کس حد تک نہیں ملتا اور پھر ان کا اپٹائٹ کتنا ہے کتنا وہ کہتے ہیں انگریزی میں you don't want to bite on something that you cannot chew much less digest تو کیا روس اتنے بڑے جو ہے اپنے آپ بسات پھیلا دے گا جو کہ وہ مطلب سنبھال نہیں سکے گا میں نہیں سمجھتا ہوں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے کوئی بھی لیڈر مطلب پھر میں وہ نیو یورک ٹائنز کے آرٹیکل کی طرف جاتا ہوں یا تو اگر تو وہ پاگل ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو all bets are off لیکن میں assumption یہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ پاگل ہو گیا میں assumption یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی مطلب اس کا دماغ ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ آ بیل مجھے مار بہت آخر میں میں اس پوائنٹ کو بھی اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا روس کی رجیم کے اندر کوئی رکھنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ ایک انسیڈنس ہم نے دیکھا جس طرح صدر آہ ولادی میر پیوتن نے اپنے انٹیلیجنس چیف کو کل آہ ڈانٹا اور ان کو بار بار درست کیا اس طرح کی کوئی صورتحال پرووکیٹیو سی آ سکتی ہے سامنے دیکھیں میری ٹویٹ جو شو سے پہلے میں نے کی تھی اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں میں نے یہی سوال کیا ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ پوٹن صاحب جو ہیں وہ اب وہ دماغ سے کام نہیں لے رہے اور جذبات سے زیادہ کام دے رہے ہیں یعنی جوش ہوش کو پہ سبقت لے گیا تو کیا وہ جو ان کے اردگرد لوگ ہیں ان کا بھی یہی حال ہو گیا یعنی کوئی ایسا کوئی بیماری لگ گئی ہے کوئی وائرس آ گیا ہے جس نے سب کے دماغ خراب کر دی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو صدر پوٹن جذبات سے کام لے رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان ممکن ہے مطلب فرسٹریٹ ہو جاتا ہے انسان اور مطلب کہتا ہے کہ نہیں میں تو یہ کروں گا یہ کروں گا کیونکہ مجھے تو اس میں فائدہ نظر آ رہے ہیں اور اردگرد کی جو مشاورت ہے اس سے اپنے آپ اس کو ریجک کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک تو پھر تو میں نہیں سمجھتا ہمیں کوئی خاص فکر کرنے کی ضرورت ہے پھر تو یہ خود خود یہ تو خودکشی ہوئی نا تو میں سمجھتا ہوں کہ این ممکن ہے کہ اگر یہ حالات ہیں اندرونی طور پر کہ لوگ ناخش ہیں اپنے انٹیلیجنس چیف کی جو انہوں نے بیسیکلی وہ پبلک ہیملییشن کو کہ یہ بھی مطلب ان سے مطلب امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی سارا کوئی ایک انفرمیشن آپریشن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مغرب کے اندر اررائشنل پوٹن کا جو نیریٹیو ہے وہ بہت پاپیلر ہے تو اگر میں پوٹن ہوں اور میں بہت ہی چلاک ہوں تو میں یہی دکھانا چاہوں گا کہ ہاں میں واقعی پاگل ہو گیا ہوں یہ صرف پوٹن نہیں کرتے وہ دیکھیں وہ کن جانگ اون جو ہیں اور ان کے والد جو تھے وہ سب یہی کرتے تھے میں تو بس میں نے تو نوکلئر ویپن ٹھینک دینا ہے جپان کی اوپر ساؤتھ کوریا کے اوپر تو کر لو جو کرنا ہے تو ہمارے ہاں پھر وہ جدیدوں میں اخبارات میں ان کو ڈاکٹر ایول اور پاگل کہا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ مضامین جو ہیں وہ بکتے ضرور ہیں لیکن ان کی افادیت نہیں ہوتی تو کچھ کہنا بڑا مشکل ہے میں پھر سے کہوں گا وہ ہم حقیقت جو ہے نا جو فاغ آب وار ہے اس نے ٹرانسپریسی سے ہمیں نکال کے اوپیکنس اور ٹرینسلوسنز کے درمیان میں ہم کہیں تھے کہ ابراہ آلود جو ہے وہ بہتی پراغندہ ہے ہمیں کچھ مطلب ماحول جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہماری وہ جو کہتے ہیں نا لائن اف سائٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں موونگ پارٹس بہت ہیں انفلیکٹنگ خبریں آ رہی ہیں اور فیک نیوز کا زمانہ ہے ٹس انفورمیشن آپریشنز ہیں مس انفو چل رہی ہے رومر انٹیلیجنز چل رہی ہے تو یہ ساری ان ماحول کے اندر یہ وسوق سے تخمینہ لگانا لگانا یا اس کا اندازہ لگانا کہ اندر فوٹ پڑے گی بڑا مشکل ہے لیکن اگر یہ بات میں صداقت ہے کہ صدر پوٹن جو ہیں بس وہ اب جو ہیں ان کے اچھے دن پیچھے رہے گئے اور ان کے برے دن شروع ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جذبات سے کام لے رہے ہیں تو پھر ایسا اور جیسے میں کہوں گا کہ میں اسے میں اس میں جہاں یقین نہیں کرتا اس کو میں مسترد بھی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے لیکن پھر اگر ہو گا نا تو پھر وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک ترمول ہو جائے گا اچھا جاتے جاتے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ دیکھیں وہ اب سی این این پہ بھی ہے اوپن لی آ رہا ہے کہ مظاہرے ہو رہے ہیں روس کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یار یہ مت کرو تو یہ سب چیزیں فیکٹرن کرنی ہے نا کیا ادھر بھی لوگوں کو پٹائی لگائیں گے یکرین کے اندر اپنے لوگوں کو بھی پٹائی لگائیں گے تو یہاں پہ ابھی ہمیں تصویر کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے بہت پارشل انفرمیشن ہے اور نہ صرف پارشل ہے بلکہ مسیلینیس انفرمیشن ہے جو کہ پزل کے مختلف حصے ہمارے پاس ہیں تصویر ہم نہیں بنا سکتے فیلحال بہت آخر میں مختصر یہ بتائیے کہ ہم دو سال کے اندر دو بڑے کرائیسز کو دیکھ رہے ہیں ایک میں ابھی بھی داخل ہوئے ہیں ابھی پینڈیمک کا کرائیسز مکمل طور پر اور نہیں ہوا یہ یکرین کا کرائیسز پوری دنیا پر لنگران کرے گا یہ کتنا کفیکٹ کرے گا پوری دنیا کو بہت کفیکٹ کرے گا کیونکہ دیکھیں ایک تو دیکھیں کریڈیبلیٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے دنیا پہ کیا امیڈیٹ ریمیفکیشنز ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مغرب اور امریکہ کی ساکھ جو ہے نا وہ اس وقت لائن پہ ہے خاص طور پر جب ابھی جو بےہودگی ہوئی ہے افغانستان کے اندر جس طریقے سے وہ بہت ہی اندھوناک جو ہے وہ جس حالات میں وہاں سے نکتے ہیں اب وہ ملٹری ویڈرال جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے تو اس پر بھی ہوئے چھے مہینے نہیں ہوئے تو اب یہ بھی شروع ہو گیا تو لوگوں اب لوگوں کی ذہنوں میں اور خاص طور پر وہ ممالک چین جیسا ملک یہ کہنا چاہے گا کہ یہ ہم ایک پوسٹ ویسٹرن ورل میں جی رہے ہیں کہ مغرب کے اچھے دن جاتے رہے اب وہ بات نہیں رہی امریکہ میں یہ تو ویسے ہی ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں جب ہم ینگ ہوتے تھے تب سے سنتے آ رہے ہیں لیکن اب جو ہے یہ اس قسم کی بات چیز جو ہے وہ طول پکڑ سکتی ہے تو ایک تو یہ رہمیفیکیشن ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ راشیہ کا کتنا نقصان ہوتا ہے اگر تو راشیہ کا ٹھیک تھاک نقصان ہوتا ہے تو اس کے جیو پلیٹی فکر رہمیفیکیشنز ہوں گے دیکھیں اگر نہ صرف صدر پوٹن کی حکومت اپنی حکومت ان دا لائن ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا انہوں نے اپنی تا حیات کے لیے اپنی پوزیشن مستحقم کر دی کیا ایسا ہی ہے ہمیں نہیں پتا جنگ میں کوئی چیز سرٹن نہیں ہوتی تو اگر یہ بھی پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر وہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو صرف وہ حکومت سے نہیں جائیں گے دیکھیں نا دس سال جو ہے لگ بگ دس کہہ لیں گربچوف اور پوٹن کے درمیان یلسن آئے تھے نا تو ان کو بھی تو ہٹایا گیا تھا کیونکہ ان کو یہ سمجھا گیا کہ یہ بندہ اس کو نہیں پتا یہ کر کیا رہا ہے اس نے پورے پورے ابھی جو اینا اتنی بڑی ہماری جو ایمپائر وہ کرمبل ہوئے اور یہ جو ہے مزید ہمیں کمزور کر رہا ہے اسی لئے پوٹن آیا تھا اب اگر پوٹن کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ یہ تو نقصان کر آ دے گا تو پھر لوگ اس کی ایرگیل چپ نہیں بیٹھے رہیں گے یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ایک جو عامریت کا جو ایک بہت سمپلسٹک ویو ہے نا کہ جی اس سٹرانگ مین کے آگے کوئی بولتا نہیں سٹرانگ مین کے آگے بولتے ہیں لوگ لیکن تب بولتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹرانگ مین جو ہے اب حالات اس کے بس سے باہر ہو گئے سدام کی حکومت کا تختہ اس لئے نہیں الٹا گیا تھا کہ سدام کی فوج ہار گئی تھی سدام کے فوج کے لوگوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا میں کہا تھا یا اس کے لئے امریکہ سے لڑیں گے پاغل تو نہیں ہے نا تو یہی حال اب صدر پوٹن کا ہوگا اگر یہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں جو فارمر سوویٹ یونین کے علاقے ہیں ان میں اور بھی ایسرٹیدنس آئی کیونکہ اچانک صرف صدر پوٹن کمزور نہیں ہوگی ریشیا کمزور ہوگا اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں تو پھر سنٹرل ایشیا کے ممالک کاکسس کے علاقے چچنیا جیسا جو نا ملک اور یہ دیگر جو اور اس طرح کے جو علاقے ہیں ان میں جو ہے یہ اور بھی ایسرٹید ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا اور پھر چین اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ ایسرٹ کرے گا کیونکہ وہ ویکیوم تو نہیں ہو رہتی نا اگر ایک پاور ویک ہو رہا ہے سورہ بڑا ہوتا ہے کوئی نے کوئی ریپلیس تو کرتا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے پھر مغربی اتحاد کتنا اپنے آپ کو آگے لے کے جاتا ہے یہ اسمشن وہ ہے کہ اگر وہ ہار جاتا ہے اگر ان کا نقصان ہو جاتا ہے سرد پوٹن کا اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر مغرب کا بہت بڑا نقصان ہے پھر مغرب کو جو ہے اپنے آپ کو باور کرانے کے لیے کہ ہم جو ہیں وہ مطلب کمزور نہیں پاڑے وہ پھر جو ہے وہ ایفرٹ لگانی پڑے گی کریڈبلیٹی ری اسٹیبلش کرنے کے لیے اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پوٹن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ سالوں میں چین کے یار کچھ نہیں کر سکا مغرب اس کا تو اگر ہم تائیوان پہ قبضہ کر لیں تو ہمیں کون روکے گا تو اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں لیکن میں الارمس نہیں ہونا چاہتا میں صرف کہہ رہا ہوں کہ condition بتائے گی condition based trajectories ہیں یہ اور بہت سارے اس میں assumptions built ہیں ifs and buts ہیں بہت شکریہ کامران بہاری صاحب اور اس میں کوئی شاک والی بات نہیں کہ دنیا انہی ifs and buts کے ساتھ ہی آگے پیچھے چل رہی ہے باتچیت آپ سے اگلے ہفتے ہوگی اور دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے تک یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے بہت شکریہ آج وقت دینے کا شکریہ ویورز باتچیت سن رہے تھے واشنگٹن سے جناب کامران بخاری صاحب کی جو ایک مایا ناز تیزیہ نگار ہیں اور ان کا تینگ ٹینگ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور آپ کے آرٹیکلز والسی جرنل میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کومنٹری سی این این اور امریکہ کے یورپ کے معروف جو ٹیلی ویژنز میں مین سٹیم کے ان پر بھی آتی رہتی ہے اور ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ ہمیں بھی وقت دیتے رہتے ہیں آپ ہمارا شو آہ دیکھتے رہی ہے ہمارے ٹی ٹی وی کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں ایک ریڈٹ کارٹ کے ذریعے پی پال کے ذریعے یا آپ ہمیں پیٹری آن کے ذریعے پیٹر نائز کر سکتے ہیں آج کا تیزیہ کامران بخاری صاحب اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی